میری اپنی ایک ذاتی رائے ہے میں کہتا ہوں کہ حفیظ شیخ صاحب جو ہیں وہ حکومت کے ایک نمیندے ہیں حکومت کے کینڈیٹ ہیں تو ایسے میں سمجھتا ہوں کہ یوسف رضاق لانی صاحب بھی ایک اچھی اٹرکر کے ان کے کینڈیٹ ہیں لیکن میرے ذہن میں جو آتا ہے میں کہتا ہوں کہ جیتے گا تو وہ حفیظ شیخ صاحب جیتے گے کیونکہ اس کے پیچھے پوری حکومت ہے حکومت آپ کو پتا ہے ماشاءاللہ پھر وہ تو ایک طاقتبار ہوتی ہے نا جی تو سارے دارے ان کے ساتھ حکومت کے تو میرے ذہن کے مطابق کہ حفیظ شیخ صاحب جیتے گے یوسف رضاق لانی صاحب نہیں جیتے گے اگر یوسف رضاق لانی صاحب جیت گئے تو پھر حکومت کے پلے کچھ بھی نہیں ہے حکومت سمجھو ختم ہے اس کا امپیکٹ یقینی طور پر آئے گا کیونکہ جو سیچویشن ہے لاس جو سینٹ کے چیئرمن کے جو الیکشن ہوئے تھے اس وقت جو تبدیلی آئی تھی اور جو معاملات رہتے اس کے اثرات جو ہے وہ بعد میں آنے والی حکومت پہ بھی اور بعد میں جو سیچویشن رہی ہے اس پہ بھی بہت گہرے اثرات پڑھیں اس وقت اگر اس کا اگر سمجھ لیں کہ اگر الیکشن میں جو ہے وہ یوسف رضاق لانی صاحب جو ہے وہ ون کرتے ہیں تو یقینی طور پر اس کے اثرات جو ہیں وہ پڑھنے کے امکانات ہیں جو بھی پارٹی آئے گی وہ یقیناً اس کو انجوائے کرے گی اور اس کو آگے جو ہے وہ اس کا اس کے فوائد حاصل ہو جی مقابلہ بہت ٹف ہے اور پی ڈی ایم اپنے امیدوار کے لیے ایک زور لگا رہی ہے کوشش کر رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو حکومت ہے وہ اپنے امیدوار افیش شیخ کیلئے بہت کوشش کر رہی ہے اور یہ بڑا دلچسپ ہے اور ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے چاروں جو صوبائی دارالحکومت ہیں وہاں پر الیکشن نہیں ہو رہا پنجاب میں تو ایسی صورتیار واضح ہو چکی ہے اور لگ ایسے رہے کہ وفاقی دارالحکومت میں ہی الیکشن ہو رہا ہے اور دونوں جانب سے دعوی کیے جا رہے ہیں لیکن ایک بات بڑی واضح ہے کہ یہ اتنے عرصے میں پہلی مرتبہ ہے کہ جو حکومت ہے وہ کافی تباو کا شکار نظر آ رہی ہے اور جیسے کہ ہم نے گزشتہ روز بھی دیکھا کہ وزیراعظم نے سارا دن اپنے چمبر میں گزارا اور جن ام این اے سے وہ ملتے نہیں تھے پوزیشن کا پلڑا بھی کافی بھاری ہے لیکن یقینی طور پر جب نتیجہ آئے گا تو پتہ تب ہی چلے گا ہم جس ملک میں رہتے ہیں وہاں پر عموماً انتخابات کے نتیجے سے چند منٹ پہلے بھی بہت تبدیلی واقع ہو جاتی ہے جی دیکھنا یہ ہے کہ ابھی جو عبدالحفیظ شیخ ایک طرف سے حکومتی امیدوار ہیں اور دوسری جانب یوسف رضا گلانی سابق وزیراعظم ہیں اور حفیظ شیخ اگر پلٹیکل کیریئر دیکھا جائے تو ان کا پلٹیکل کیریئر کوئی نہیں ہے یوسف رضا گلانی نائنٹین ایٹی فائف سے پاکستان کی سیاست میں ہے انیس سو تیرانوے میں سپیکر بنے دوہزار آٹھ میں وزیراعظم بنے اور کئی مرتبہ رکنے قومی اسمبلی رہ چکے ہیں اور سیاست میں ان کا بڑا ایک مقام ہے لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت اگر عددی اکثریت کی بات کی جائے تو حکومت کے پاس عددی اکثریت زیادہ ہے ون سیونٹی نائن ووٹس جو ہیں وہ حکومت کے ہیں اس وقت اور ایک سو اکسٹھ ووٹ جو ہیں وہ پی ڈی ایم میں شامل جماعتوں کے ہیں یعنی حکومت اور حکومتی اتحادیوں کے اگر ووٹس کا جائزہ لیا جائے تو اس وقت حکومت کو واضح برتری حاصل ہے وزیراعظم بناند خان خود جو ہے وہ اس وقت قومی اسمبلی کے عراقین سے ملاقاتیں کر رہے ہیں اور اس سینٹ الیکشن کو خود مانیٹر کر رہے ہیں ون بائی ون ملاقات ہو رہی ہے ملک آمی ڈوگر صاحب و نراقین کو لے کر وزیراعظم کے پاس جاتے ہیں اور وہ پھر اپنے جو بھی خدشات ہوتے ہیں ان سے وزیراعظم کو آگاہ کرتے ہیں اور وزیراعظم پھر ان کے حل کے لیے جو ہے وہ ہدایات بھی جاری کرتے ہیں اور یہ کل سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے آج کیونکہ یہ سلسلہ نہیں چل سکتا کیونکہ جو الیکشن کمیشن کی جانب سے بابندی آئیت کی گئی لیکن ہومورک جو ہے وہ آپ تک مکمل ہو چکا ہے اور میں ایک پیشگوئی آپ کے اس چینل پر کرنا چاہوں گا کہ یہ پیشگوئی یہ ہے کہ عبدالحفیظ شیخ صاحب ایک سو اٹھتر ووٹ لیں گے اور ایک سون سٹھ ووٹ جو ہے وہ یوسف رضا گلانی کو ملیں گے ہم تو یوسف رضا گلانی کو جانتے ہیں اچھی کارا چاہیے ہم ان کا وضیر آدمی رہے چکا ہے اور اچھا انسان ہے وہ کیوں یوسف رضا گلانی کیوں جتے ہیں اس کی کارکردگی اچھی رہی ہے نا کس لیے اسے کارکردگی اچھی رہی ہے جی طرح ہمیں ایکسپیرین سے ہم نے دیکھا ہے اپنے پچھلے میں وہ پاسٹ ہے یوسف رضا گلانی اچھے کام کی اور ایک کائنڈ پرسن ہے ہمبل پرسن ہے میرے خیال سے گورنمنٹ کی جو سینیٹرز کی پوزر مضبوط ہے تو حفیس ٹکی جیتے ہیں میرے خیال حفیس شیخ جیتے ہیں حفیس ٹکی جیتے ہیں حفیس ٹکی پوزر مضبوط ہے اچھا انہوں نے پاس بہت زیادہ ہیں موسف رضا گلانی کیتے گا موسف رضا گلانی کیتے گا وہ کیوں کیوں کیسے لگ رہے ہیں جمہوری بندہ ہے جمہوریت کے حوالے سے اس کے کارکردگی اچھی رہی ہے وزیراعظم جبراہ پاکستان کا حفیس شیخ جو ہے وہ ایک لایا کا امپورٹرز جو ہے وہ میرے خیال میں جو ہے وہ سینیٹرز اس وقت گورنمنٹ کی خواہی اس کو سپوٹ ہے باقی اگر جھب ہوئی طریقے سے جیتے گا نمبرز کے لحاظ سے پی ٹکی زیادہ ہے تو آپ اس کے لئے رائے ریکتار میں اس حوالے سے ہے بہرحال میں سمجھنا ہوں کہ پھر بھی جو ہے اس وقت جس طرح سے اسٹیٹی اپنی چلا رہا ہے پی ٹکی آئی تو بڑے کوشش کر رہی ہے لیکن اپوروزیشن جو ہے کافی مضبوط نظر آ رہی ہے وہ مضبوط ہے وہ انشاءاللہ یوسف ارزا گلانی جیتے گی اپوروزیشن اس کی تلیگی میرے خیال سے تو افیس شیخ صاحب جی جائیں گے کیونکہ ایک تو گورنمنٹ پی ٹکی آئی کی ہے اور جس طرح ایٹی ایم جو ہے وہ بڑی تگ و دور کے ساتھ بندے خرید رہے اور ایٹی ایم سے جو آپ کو پتا ہوگا کہ میرے مراد جنگی ترین ہے یوسف ارزا گلانی میرے خیال سے بڑا چاہی ہے مقابلہ تو سخت ہے کیونکہ ایک طرف حکومت ہے دوسری طرف پی ٹکی آئیم ہے اور یوسف ارزا گلانی ہے کہ منعوے سیاستدان ہے اور ہم تو چاہتے ہیں کہ ہم کیا بلکہ پی ٹکی آئیم کا اس وقت اگر یہ ہار گئے تو سمجھیں کہ پی ٹکی آئیم ختم ہو گئی ہے حکومت اپنا فل زور لگائے گی لیکن ایک طرف پی ٹکی آئیم بھی ہے وہ بھی اپنا زور لگائے گی اب دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے مجھے ترسل لگ رہا ہے جیسے کہ پی ٹکی آئیم کا جو کینڈیڈیٹ ہے یوسف ارزا گلانی ان کی چانسز بہت زیادہ ہیں کیونکہ تمام پارٹیز ان کو سپورٹ کرنے ہیں لیکن دوسری طرف جو پی ٹکی آئیم کے کینڈیڈیٹ ہیں وہ بھی افیل سے وہ بھی ہیں ان کا بھی پوٹنشل ہے اس کو بھی ان کی بھی کامیابی کو رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا لیکن زیادہ چانسز میری اپینین میں پی ٹکی آئیم کے ہیں دیکھیں جی جو معاملہ چل رہے ہیں اس وقت پر اسے لحاظ سے جو پوزیشن ہے وہ تو حفیظ شیخ کی بہتر نظر آ رہی ہے کیونکہ گلانی صاحب پر ہار شوری کے الزام بات بھی پائے جا رہے ہیں اور میڈیا پر ان کی تصویریں بھی وائرل ہو رہی ہیں ہار پین آ کے تو مجھے تو یہی نظر آ رہا ہے کہ اس لحاظ سے جو فیلحال حفیظ شیخ ہیں اس کے اوپر کوئی ایسا جو آنا کوئی الزام نہیں ہے جس کی وجہ سے جو آنا وہ بھی ٹیفر کیا جائے یا اس کے خلاف کوئی طرح زیادہ پراپر بینٹ کیا جائے جی یہ جو دونوں فریقوں کا مقابلہ چاہ رہا ہے اس میں جو حفیظ شیخ صاحب ہیں ان کی پوزیشن اچھی ہے تو جو جوسر علاق لینے صاحب ہیں وہ اس لحاظ سے اتنا بہتر کینڈر نہیں ہے جس لحاظ سے فیلحال حفیظ شیخ صاحب ہیں تو میرے صاحب سے فیلحال حفیظ شیخ صاحب جو بینٹ کریں گی دونوں طرح مقابلہ بہت سکتے ہیں کانٹے در مقابلہ ہیں دونوں کی امید بار اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ میں مقابلہ جین جاؤں لیکن میرے محیال کے مطابق گلانی صاحب جو ہیں ان کے زیادہ امید بار ہیں اور انہیں ہی جیتنا بھی چاہئے میں حدود کے سپورٹر ہوں تو میرے محیال میں انہیں ہی جیتنے چیز مقابلہ بہت سکتے ہیں لیکن انہیں ڈیبینڈ کرتا ہے کہ کس کے امید بار زیادہ ہوتے ہیں اور کس سے زیادہ پسند کیے جاتے ہیں